ایمکیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینئر آمیر خان نے کہا ہے کہ ایمکیو پاکستان کا ویجن بلا تفریق رنگ و نسل انسانیت کی خدمت ہے ایمکیو ایم نے سیاست سے قبل خدمت انسانیت کی اور غربہ اور مساکین کی داد رسی کے لیے فلاحی ادارہ قائم کیا چیرمن بلدی عوستی محمد ریحان حاشمی کے ہمراہ یونین کمیٹی نمبر 22 اور 23 نورت نازمہ بات میں خدمت خلق فاؤنڈیشن کی جانب سے ضرورت مند افراد میں تقسیم کیے جانے والے راشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے دوران آمیر خان نے کہا کہ ایمکیو پاکستان ماضی کی طرح کسی بھی مشکل گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار کو خصوصی ہدایات دی گئی ہے کہ کرونا وائرس کے سبب لوگ ڈاؤن سے متاثرہ اور ضرورت مند افراد کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے متاثرین کی دہلیس پر غزائی اجناس اور راشن پہنچائیں جو وہ بخوبی کر رہے ہیں اس موقع پر چیئرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے کہا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن اور بلدیاتی داروں کے اشتراک سے متاثرین لوگ ڈاؤن کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں راشن اور غزائی اجناس کی تقسیم کے ساتھ ساتھ علاقوں میں آرزی کچن کے توسط سے روزانہ کی بنیاد پر سیکڑوں گھروں کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینئر ایمکیم پاکستان آمیر خان نے بلدی عوستی کے ریسکیو عملے کے ساتھ جراسیم کش عدویات کے سپریے کا کام میں بھی حصہ لیا اس موقع پر رکن رابطہ کمیٹی شکیل احمد رکن قومی اسیمبلی اسامہ قادری چیرمن سٹینڈنگ کمیٹی مصطفیز فاروقی ڈسٹرک کانسلر ساد ملک اور دیگر بھی موجود تھے